ایک دور تھا جب لوگ کھانا بنانے کے لیے مٹی کے برتنوں کا استعمال کرتے تھے لیکن سمجھ کے ساتھ دھاتو سے بنے برتنوں کا استعمال ہونے لگا اور دھیرے دھیرے پرچلان اتنا بڑھ گیا کہ آج ہر گھر میں انہی برتنوں کا استعمال ہوتا ہے لیکن اب لوگ دھیرے دھیرے پھر سے مٹی کے برتنوں کی طرف آ کر شت ہونے لگے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو ان برتنوں کو خرید کر ان میں کھانا بنانا پسند کرتے ہیں ایسے لوگ ان دنوں منڈی شہر کے پڑل میدان میں سجے گاندھی شلپ بازار میں آ کر مٹی کے برتنوں کی جم کر خریدداری کر رہے ہیں مٹی ہے کہ اس میں کالی مٹی لال مٹی پیلی مٹی اور چکنی مٹی ہم اس میں یوز کرتے ہیں جو کہ برتن کی strength اور elasticity زیادہ بڑھیا رہتی ہے اور جو گینس میں بنانے میں کامیاب رہی ہے اور ہم اس میں cooking pot بنا رہے ہیں ایک لٹر دو لٹر پانس لٹر ہم نے cooker بھی اس میں بنایا ہے حالانکہ cooker میرے پاس ختم ہو چکا ہے نہیں ہے فیلال اور cup, glass اور urgent throw, kullard جو ریل ویسٹیسن یا کسی ڈھاوے میں ہوتلوں میں جاتے ہیں اور mugs وغیرہ, bouts وغیرہ دہیجم آنے والے تو اس میں سب تنہیں کہ ہم نے cooking والے برتن بنا لیے ہیں اور وہ سب بلکل اپنے level پر صحیح خرے اتر گئے ہیں صحیح market میں لوگوں کا کافی روجانے صحت کے لیے ایسا ہے کہ ہمیں شریر کو ڈیلی 18 شکشم پوسکتوں کی جرت ہوتی ہے جو کی پرتوی سے ہم سب ہی سبجیوں میں لیتے ہیں پیڑ پودے کے مادم سے سب ہی پھلوں میں لیتے ہیں اور اسی برتن میں یدی ہم کھانا بناتے ہیں گینس پہ بنائے چاہے آگ پہ بنائے تو اس کی گنوطہ جو ہے وہ اس برتن میں اس سبجی میں اسے دودھ میں اسے دلیا میں یا اس دال میں آ جائے گی جو ہمارے شریر کو بینیفیٹ دے گی لاب دے گی یہ پرانا ٹرن دوبارہ آ رہا ہے اس میں کھانے کی جو پوشکتہ ہوتی ہے وہ برکر آ رہتی ہے جیسے اب ہم مٹی کے گھڑے میں پانی پیتے ہیں تو وہ بھی بڑا اچھا اور سوشت ہوتا ہے اس لئے میں تو یوز کرتی ہوں ان برتنوں کو اور مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ سب بھی ان کو یوز کریں